اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَا اس بد اخلاقی کو چھوڑ کر دوسری کوئی اور بد اخلاقی کرے کوئی غلطی کرے اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر دے لا الہ الا اللہ کی برکتی وجہ سے اور اسے جنت میں بھیج دے لیکن کوئی انسان شرک کے ساتھ جنت میں چالا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اس شخص پر جو اس طرح کی بد اخلاقی کرتا ہے کیونکہ اس چیز کی وجہ سے رب کے ساتھ بندے کا ریلیشن کمزور ہو گیا اور رابطہ کمزور ہوا جنت کا مالک اللہ ہے اور اللہ جس چیز کا مالک ہے اس کا وارث اسے ہی بناتا ہے جو رب کا قریبی ہے اور رب کا قریبی کون ہے جو شرک نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ایمان لایا انہیں ظلمت سے نکال کر تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے اور ان کو دار السلام جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ان کا اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہم اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جنت کا وارث بنائیں گے میرے جو بندے تقی ہوں گے مجھ سے مضبوط رشتے رکھنے والے ہوں گے اور انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا ایسی بداخلاقی نہ کی ہوگی ان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے